اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر فزاق برخانوں میں ہوں پاکستان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیو سیلن کا نمبر ون پروگرام ایسے نہیں چلے گا جائے ہی دوستوں چلیائے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا میں افغانستان اور طالبان کو لے کر انڈیا کی خلاف کیا چل رہا ہے پاکستان کے خلاف سازشوں کے لیے بھارت نے افغانستان میں بڑی سرمایہ کاری کی مگر طالبان کی پتہ کے بعد انڈیا میں یومی آزادی کے دن بھی سوک کا سما رہا جھوٹ بولنے اور زہر اگرنے والے آنکرز اپنا سر پیٹ رہے ہیں طالبان نے بھی خبردار کر دیا کہ مودی سرکار نے کوئی غلط حرکت کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا گیج یہ کمپلیل ویڈیو ہمیں دیکھنا چاہیے کیونکہ انڈیا کی بڑی انویسمنٹ تھی وہاں پر اینڈیا کی بڑی انویسمنٹ تھی وہاں پر اس وقت ارپو ڈالر کا ویسے بھی نقصان ہوا ہے اور وہ جو ایک بیانیاں ایک موقف اور پاکستان کی کشمیریوں سے جو محبت ہے کہ پاکستان جب تک مسئلہ کشمیر کا حل نہیں ہوتا اس وقت تک انڈیا سے کوئی تجارت یا سان کی کوئی بات نہیں ہوگی تو ٹالبان کی طرف سے بھی اسی طرح کا ردیعمل سامنے آیا ہے انڈیا کے لئے آپ کتنا بڑا دھچکہ دیکھ رہے ہیں جبکہ کل ان کا یومی آزادی تھا جو زائر ہے کشمیر میں یومی سیاہ کی طور پر بنایا جاتا ہے آپ کو اس ویڈیو دکھائیں گے کی پاکستانی میڈیا تالیبان کو لے کے کتنا خوزے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک خوبصورت پاکستان کا دیدار کروا میں ہوں دکٹر فزاق برخانو میں ہوں پاکستان کیا بلے تم نے میں ہوں پاکستان پاکستان کے خلاف سازشوں کے لیے بھارت نے افغانستان میں بڑی سرمایہ کاری کی مگر طالبان کی فتح کے بعد انڈیا میں یومی آزادی کے دن بھی سوک کا سما رہا مگر طالبان کی فتح کے بعد انڈیا میں یومی آزادی کے دن بھی سوک کا سما رہا جھوٹ بولنے اور زہر اگرنے والے آنکرز اپنا سر پیٹ رہے ہیں اس سجن کو کیا تکلیب ہے بھائی طالبان نے بھی خبردار کر دیا کہ مودی سرکار نے کوئی غلط حرکت کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا دوستو کمنٹ باکس میں پاکستان کے لیے ایک میسیج ہو چھوڑیے گا کہ بیٹا پاکستان طالبان تیرا باپ نہیں ہے اور رہی ہندوستان کی بات تو اس کی فکر تم مت کرو وہ جو پاکستان کو گیدڑ بھپکیاں دیتا تھا الزام تراشی کرتا تھا زہر اگلتا تھا پاکستان پر دہشتگردوں کی حمایت اور فنڈنگ کے جھوٹے الزام لگاتا رہا افغانستان میں بدمنی کے ہر واقعے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہراتا رہا دہشتگردی کی کنجیاں راولپنڈی میں ہے کہتا رہا پاکستان سے دس ہزار جنگجو افغانستان میں داخل ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتا رہا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے سفیر کی بیٹی کے اغویٰ تک کا ڈرامہ رچایا کیا کچھ ہے جو اس شخص نے نہیں کیا جس نے پاکستان میں شر پھیلانے والوں کو اپنی حکومت کی چھتر چھایا دی بھارت نے جس کی حکومت کے ذریعے سرکاری ذرائع استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف دہشتگردوں کی مدد کی یعنی یہ پاکستانی میڈیا ہر چیز میں بھارت کو موڈی کو اور اس کے ساتھ قسمیر کو گھوسائے گا ہی اس سجن کو کیا تکلیب ہے بھائی بھارتی کاؤنسل خان این ڈی ایس اور رو کے دہشتگردوں کی پناہ گاہے بنے رہے لیکن اس شخص کی گیتڑ بھپ کیا نہ اس کی ناکامی چھپا سکیں نہ اس کا اقتدار بچا سکیں پھر بھی عذر گناہ و بدترس گناہ کے مزدار اشرف غنی اپنی قوم سے مافی اور اس حرکت پر شرمندہ ہونے کے بجائے فرما رہے ہیں خون ریزی روکنے کے لیے افغانستان سے نکلنے کا انتخاب کیا وہ اشرف غنی جو افغانستان کو اپنی جاگیر اور پاکستان پر الزامات کو اپنا استحقاق سمجھتا تھا وہ اشرف غنی جو خود شیشے کے گھر میں بیٹھا دوسروں کو پتھر مارتا رہا آج قدرت کے انتقام کا نشانہ بن گیا ہے تاریخ میں اب اس کی حیثیت ایک شخص خوردہ شخص اور غدار وطن سے زیادہ کچھ نہیں ہے